ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری شانِ اولیاء الحمدللہ کفا و صلات و سلام على من کان نبی من کان نبی و آدم بین المائی و تین و صلات و سلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بادو فاوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَيْهِ اولیاء اللہ لا خوف عَلَيْهِم صلیم و تسلیم برکت واسد عَلَيْهِ 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 پل پل دار کے دیر خیال بیلی جی کر بیلی دی بیلنو لبنائے حب دار کوئی بیلی دار پال بیلی امیر انو ڈر کے دو زخدار پین جنہ دے آپ سرکار بیلی نحید ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت و معم پیر طریقت رہبر شریعت بزرگوار پیر سید بشیر حسین شاہ صحیب دامت برکات ملالیہ اور سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت صحب زادہ پیر سید ناشر حسین شاہ صحیب دامت برکات ملک سیہ دیگر صحب زادگان سہدات اکرام علماء آل سنت میز بانان گرامی دوروں نیڑوں تشریف لیانوالے شاکان مصطفیٰ مریدین عقیدت مند اور اہل محبت حضرات اللہ رب العزت آج دی عظیم و شان خوبصورت اور بابرکت سلانہ ارس پاک دی اے محفل پاک جس دے اندر تسی اسی سب حاضرہ اللہ رب العزت اس پاکی زم احفل پاک نو قبول فرمائے بیٹا تسیانو میں پچھے کی تا تسی فیرک دیا تسی اور پچھے ہو جاؤں پچھے ہو جاؤں اللہ رب العزت سیزادیاں دی اس احتمام و انتظام و انسرام نو اپنی بارگاہ بے کس پناہ وچ قبول و منذور فرمائے اور جتنے عقیدت ماند محبت والے حضور دے غلام دوروں نیڑیوں چال کے آئے نہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم دے اتے درجہ بلاد فرمائے حضرات محترم جتنا میں نے حکم و نامہ ملے آئے اوہ دے بیچ رہے کے حاضری پیش کرنی اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوئے گی سلام بھی ہوئے گا اور لنگا شریف بھی آئے گا جو عرص پاک اور محفل پاک دی ریت ہے عوض مطابق انشاءاللہ اس پروگرام نوچلائے جائے گا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وآدہو لاشریف ذات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر رشاد فرمایا یا ایوہ اللزین آمنت تحق اللہ اے ایمان والیو اللہ قلو درو وکونو ماس صادقین سچے لوکان دے نال ہو جانا سچے لوکان دے والے اشارہ کر کے اللہ دسنا کی چاندہ ہے اللہ یہ دسنا چاندہ ہے کہ ہر بندہ رابطہ کا نہیں پہنچ سکتا ہے کسے دی رسائی نہیں ہے نہ انہوں کو ویک سکتا ہے نہ انہوں کو مل سکتا ہے نہ او دنال ملاقات کر سکتا ہے نہ او دنالگلہ کر سکتا ہے او ہر دے وچوں بولتا بھی ہے ویکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے انہوں پاور ہے بندے دے وچ کوئی نہیں پاور ہے انہوں ساریاں قدرتا ہیں انہوں ساریاں طاقتا ہیں او جاوے دے کسے دے ہاتھ بان جاوے کسے دے زبان بان جاوے کسے دے آکھی بان جاوے کسے دے وچوں بولے او انہوں ساری پاور ہے بندے نو او دے تک جامن واسطے بڑا زور لگ دے بڑی طاقت لگ دی ہے کسے کامل ولی دے بوئے دے بینا بے گا او دے جوڑے چکنے پہن گئے او دی خدمت قدری پہن گئے پھر جا کے او دی محبت حاصل ہو سکتی ہے او دا قرب حاصل ہو سکتا ہے راو دا قرب مل سکتا ہے قربت مل سکتی ہے تے پھر بھی لبدیاں لبدیاں ایک لبدیاں یار گواچے نو ایک لبیاں یار گوابیں جے کئی لبدے لبدے آپ گواچے گئے او دے تاکہ پہنچنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ دا اللہ خیسان ہے کہ خالقِ کهناتنے سنو رستے دستے ہیں وَكُونُ مَا سَادِقِينَ سچے لوکان دے قریب ہو جاؤ سچے لوکان دے نال محبت کرو انہ دے قرب بچ ہو جاؤ انہ دے نزدیک جاؤ انہ دے نال ملو جلو ہم کلام ہو گو گلہ کرو یہ دی وجہ کی ہے تُسی انہ دے قریب ہو جاسو رب تو اڈے قریب ہو جاسو تُسی میرے بندیاں دے قریب ہو جاسو رب تو اڈے قریب ہو جاسی تُسی انہ دے بوئے تے جدو جا کے بیٹھ سو اپنی آج تھی انکساری اپنی التجال ہے کہ میرے نیک و کار تے نیک بندیاں دے بوئے تے جاسو تو اللہ نے فرمایا پھر کسے دا مو تے ہو سی نا کسے دا مو تے ہو سی نا کہ او دے صدقِ دن آل میں تیری دعاوی قبول کر لے سا تیرے چکے ہاتھ بھی قبول کر لے سا تیرے دعاوی قبول کر کے جو بھی تیرا مقصد ہویا اللہ فرمادہ ہے میں پورا کر دے سا لیکن شرط ہے کہ میٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے اپنے آپ نو مٹامنا پوسی آج تھی انکساری بھیچ لیامنی پوسی پھر کسے کامل ولی دے بوئے تے جامنا پوسی پھر محبت اور عقیدہ دا اظہار کرنا پوسی ہاتھ بھی چکنے پوسی رومنا پٹنا بھی پوسی آنسو بھی بہانے پوسی منگن والا مو بنامنا پوسی دیون والا تے بڑا ہی مہربان ہے پھر وہ دیر نہیں لیندہ دیون لگیاں دیر نہیں لیندہ اکوری شکل بنا منگن والی شکل بنا آج جی انکساری ہاتھ چاہ اللہ دے ولیاں دے بوئے تے جا کے اہی کوش مل گا جدو ٹور جائیے تی پھر اللہ آن دے ان تیرے ایبان والا بے کھاں یا جی دے بوئے تے آیا کھلوتا ہیں او دے والا بے کھاں تی پھر اللہ تعالیٰ اپنے بیلیاں دا حیاء کرتا ہے عزت کرتا ہے پھر تقدیر بھی بدل دیندہ ہے تدبیرہ بھی بنا دیندہ ہے رستے بھی بنا دیندہ ہے سارا کو جو جاندہ ہے جدو چنگیاں دے لڑا لگ جائیے چنگیاں دے بوئے تے ٹور جائیے ایسے واسطے اج لوگ سلطان باہو دے بوئے تے جاندے کہ اتھے جا کے مشکل حال ہو جاندی کیوں جاندے نے او رب دے دوست نے ایسے واسطے ایسی داتا صاحب دے بوئے تے جاننے ہیں او رب دا دوست نے ہیں او رب دے دوست کمے ہوئے نے انا دولتنا لپیار نہیں کیتا دنیا نا لپیار نہیں کیتا مال تے ذرنا لپیار نہیں کیتا انا رب نا لپیار کیتا ہے اللہ نے فرمایا جیڑا تیرے نہ لے پیار کر سی میں رب او دے نہ لے پیار کر سی اللہ نے فرمایا جیڑا تیرا ہو جاسی او میرا ہو جاسی اس سے واسطے بابا فرید بوئے تے جاکے لوگ جیڑا نہ چھوکے جاندے اور حکمت ویکھو کیسی ہے کہ سارے پورے ملے تے پندے پہ چلان ہوندہ پیائے بابا فرید صاحب تے روٹیاں لمامن گئے ہو تندور تے بیٹھے اندے لان ہوندہ پیائے پہ فلانا پی رہا ہے جیڑا شام تو پہلے پہلے انہوں ویکھ لے سی او جنتی ہو جاسی سارا جہان باج پہیا بابا فرید جیڑا ہی ہو سا اسا کہا پہ میں نو تے روٹیاں مائی پکا دے میں تے آدے پی راستے جالے اسا کہ سارا جہان انہوں ویکھن جاندہ پہ جنتی بنا ناسے تمہوں نہیں جنتی بنا ہے اسا کہ جن دیا روٹیاں لمیندے ودیاں ہیں جی او دے ویکھیاں جنتی نہیں بنیا جن دیا روٹیاں پکوے دے ودیاں جن دیا مگر دھکے کن دے جو او دے ویکھیاں جنتی نہیں لپ دی جی پھر او دے بھی دھکے کھا دیاں جنت کوئی نہیں لپ نہیں تو میں نو روٹیاں پکا دے روٹیاں پکوا کے لے گئے تو مرشد پچھے افرید اتنی دیر کر کے ہیں اسا کہا جیو مائی آرے لگی ہوئی آئی پہ سارا جہان او دے بجا جاندہ ہے تو او دا بھی دل تا کردہ ہی مسے منت ترلہ کر کے روٹیاں پکوائیاں نے فرمایا سارا جہان کی دے جاندہ پہ اخی جی پلانا پی رہا ہے خلی پہ مرید اعلان کردے پہ دے بجے ڈاؤنو شام تاہی بے کھلے سی جنتی ہو جا سی مرشد آکھیا خاجہ بختیار کا کہ فرمایا تینو جنت نہیں چاہی دی میرا خیالے چاہی دی تو انو بھی کھائی جی رتوارڈا حال ہے نا جی میں چوب کار خیفہ منائے وہ حلو بھرکو سہی نا تھوڑا جی بولو دے سہی ہاں ہنج کر کے بولنے ویچ برکت ہے بول دے رہیے گرمی ایڈی کوئی نہیں ہے نالے آشکان ویسے ہی نہیں لگتے آشکان کی لگے گرمی نال یہ عشق ہوئے پھر کربلا دی تپنی رید دے ہوتے یار بچے کو نہیں کوہائے جاندے یہ عشق آئی تے کوہائے جاندے اسی تھوڑا جی سیکہ آجا ویتے ہیں سمانلاکھن تو بھی جانے ہیں نبی دا غلام بن کے کہے سبحان اللہ کئی بندے ہیں جنہ دی مجبوری ہے سبحان اللہ میں جاننا ہوں انہ نے نہیں بولنا جنہ دی مجبوری نہیں ہے اندر علا اجازت دے ویتے کہنا چاہیے سبحان اللہ ہاں انج کر کے بولنا چاہیے کئی بندے آن دے اے میں مولویان ڈراما بنایا سانو آکھی جانتے ہیں سبحان اللہ بھی آپ پہ ہی آخل ہو میں اکھت تینون اندر علا اجازت نہ دے ویتے میں دھکے نالتا نہیں بلا سکنا تھا نام یاردہ نافتی صاف نکلے جائے سینے ہو ہوانا تھا یہ تھے جبے کبے تھے حسن جوانی تھے کوٹھیاں تھے بنگلے تھے جائے داتا نہیں بیکھیاں جاندیاں عشق بیکھیا جائے پیرواری شہم پرمادنی آنا حد دیان کے ساز وجہ جائے سینے ہو ہو نام یاردہ نافتی سینے ہو ہو نام یاردہ نافتی لیاں نمازاتے سجدے کسے کام نہیں آونے اللہ نے موتے مارنے فرمایا سجدہ غیرت ماند کر ہکو سجدہ ہی ہزارہ سجدہ دے محبت علیہ سجدہ عقیدت علیہ سجدہ تعظیم علیہ سجدہ ہکو کارچا اللہ دی قسم ہے ہزارہ سجدہ دے ہاں بھی ہو جاسی جو دے دکھلاوے دے سجدہ ہیں نا دے کھوکلے سجدہ ہیں اس کا علیہ سجدہ ہکو کارچا اللہ اکبر جنہ ہکو سجدہ کیتا یا جے کلمہ پڑھے سجدہ کیتا مقام کیسا لے گیا امام حسین نے فرمایا پہلا جام شہادت کہیں پامنا انہیں آقا زور مرید نو اجازت دیو میں پیز ہکو نواز بڑی مقام کیسا مل گیا اللہ اکبر نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم دے حلاموں مرشد نے آکیا پرید انہوں نے جنت چاہی دی آئی اوزہ کہا جی میں جنت نو کی کرنا ہے یہ تو آڈے کلوں کو جنہ لبیا میں جنت لے کے انہوں اٹھے جا کے بھاج پندہ کسے دے پیر نووے جنہ جنت لبنی ہے مرمین نہیں چاہی دی مرشد جلال چاہ گیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے قیامہ تک جنت وندہ پی ہے جا آسا قیامہ تک دی جنت تیرے نام لا چھڑی ہے جا آج قیامہ تک جنہ تیرے بھوئے بچوں لگدارا سی جنت لے جاسی جنتی ہو جاسی مسلمان نام من نن دے نال سارا کچھ لبدائے عقیدہ تے عشق سچا ہو ایمیت نہیں میرے پیر باہو بولے برمایہ عشق جنہ دی اوئے ہڈی دچے آمیر بہاج شراب خیوے نام فکید او تینا دابا ہوتے کبر جنہ دی عجیب ہے ہوں فرمایا جنہ عشق کمایا محبت کی تھی اپنے مرشد کامل دن نثبت ہو گئی خدا دی قسم ہے مرے مقام مل دا فرمایا ہوتا نماش شاہ تا ہی جیڑا ویک سی جنت لے جاسی نا آسا قیامت تک جنت تین وارث بنا شد جیڑا تیرے بو ہے جل جیسی نا جنت ہو جاسی مراجت ہی جنت اللہ اکبر ہے میرے مابو بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدو بندہ لڑ لگ جا وے کس دا ہو جا وے اس لے پر کچھ بھی نہیں وے کیا جاندہ یرانہ پکاؤ وے تلق پکاؤ وے نسبت پکی ہو جمیں حبیب ابن مظاہر دی نسبت آئی بچ ون چار سال دی امار لاؤ امام حسین دی نال کٹھے کھیڈن لکھے چار سال دی عمر تلے اٹھ سال دی عمر تک ایک دن بو ہے جو نکلے تھے مانے پوچھے عبیب کتے جا رہے ہیں آنکھے کھیڈن کہیں دی نال بولو کچھ نہیں ہوں دا کھیڑی یہ سہی پر سید نال کھیڈن نہیں سید نال کھیڈن جا رہے ہیں آنکھے سید نال سید کرمائے حسین ایک دن حسین ماں کھن لگی آج پتا لگے تیرے بے لی کھیڈن باؤں بھدی آندر مکان دے بان چا گی دا بار کن ڈا چا مار آنکھن لگی جے ان سید نال کھیڈ نا آج تو بات تینو نہیں جا وان دین دی پتر پریشان اپنی جگا تی ماں اپنے ڈھندے لگ گئی کام کری جا دی آندر کھلو کرو ہی جان دا یا کھن لگ امم اینج پا بندیا نال آو چار سال دا یران یک دم نہیں تروٹ دا میر بان کر میں ہاتھ جوڑی کھلو دا ایک وری من جا من دے او سا کیا نا نہیں جا من دنیا او سا کام بجا کی او سا کھ 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 بیلی نراز ہو بے دی ماں نراز ہو چی دا بابا نراز ہو چی دے جے حسین نراز ہو گیا دے علی بھی نراز فاطمہ بھی نراز محمد بھی نراز عرش والا نرائے تکویر نرائے رسالت نرائے رسالت نرائے حیدری حسین یت زندہ حسین یت حسین یت کوئی اور بیلی بنا لہا جو دے نراز کھیڑ دے کھیڑ دے کھویر دا گھاٹا ہو گیا وہ دی ماں دے پیور نراز ہو سن تے جے حسین نر ہو گیا تے بھی رہنہ دی نراز گی کون چاوے علی بیٹر ہے تو کھیڑا نہیں آجا آکھن لگیا ماں اکوری میر بانی کار ہکوری جا دے دا پیال آجان دے پیور نہیں دا اٹھان دے سارے دا کھیڑے ہوں دے پتر یاد آمار دا لامن لگے نا تو راک جمار دے مجھے ساری کھیڑا کھیڑی آجان پتر روٹی چھڑ دے مان اسے لئے پریشان ہو جاسی میرا پتر روٹی نہیں کھم دا پلے کھنا ہو بس جا کے بہر آسی آگسی روٹی کھا میں کچھ کرنی ہوں ہوں آگسی تو روٹی کھا میں کچھ پلے کھ کھ نہ ہو کرنا بھی باپ نے ہے کروی سی بھی ہو دیکھو لو پر کھ منا تر لہ کار کور کے پتے آپ دو کھ چل کوئی گا مام آج آج دیا نے بیو نہیں دی دا دا دی چھوٹی دے میں ویک بھی حساب نانو دس بھی حساب میں کل کوئی نہیں آو نا اکھ ویک لائے وعدہ پکا کری یا دائے پیر مرید انتدار کریں او کنہ مقدر والے کنہ بھائک والے انتدار پیا کرنا ہوئے مسلمان آئی حبیب ابن مظاہر سامنے آئے امام حسین علی مسلام نے دوم ہاتھ کھولے فرمایا آسی نے نہ لگ جاؤ اکھا میں چانس آگے فرمایا ملے آج ماہ ہی دکھ آج ماہ ہی او دکھ دے سنے سا او نو حال دل دا سارا پس سا ملے آج ماہ ہی ایک دوسرے دے سین نال لگ اپنا اپنا درد پیش کی تا حضرت امام حسین علیہ سلام برماؤ ملے سجنہ کی بڑی لیٹ کی تی ویک انتظار کر کر کی بنے آئی ماہ نہیں آمد دن پتہ نہیں بنے آسو آج پوچھ آسو کئی نال کھیرنا ہے سید کھر ایک دن حسن ایک دن حسین ہے انہ منع کار دی تا بھی سید نال نہیں کھیر نا مسہ چھٹی لے کے آج دن دی آیا تا کل کوئی نہیں آنا اگ وی علید پتر سان ایک نہیں آکیا تو ماد حکم رہن دے ساڑھ یرانی جارہ ساڑھ پیار ساڑھ جران ساڑھی محبت ساڑھی دوستی انو اگر امام حسن نے پر سنی بھاد کے سینے دے نال کے فرمای عبیب ماد حکم من مانو نراد نا کری جی میں تیری ماں دی اوم کر آن دائی بے خندو بغیر چاہ سنی عملی زندہ کی میرا سا فرمایا اصا یران کچھا نہیں رکھے آگیا دی اگر دو امدار آئے اون اصا تیرے بھا لاغ کر سائے پریشان نہیں آؤ لبان تی مسکرا ہاتھ آگئی دور گیا گھر ساری رات آکھ نہیں لگی کدھی اٹھ دائے کدھی بان دائے کدھی اندر کدھی بار ماں بھی پریشان آج پتر دیا نید رائے اوڑی آؤ یعنے پی اے جاگ نہ جان ایک جاگ دیا آئی ستے بھوکی ہویا جہیں گھوگو جا گئے دل لیند سار پٹھے ہوں میں قربان اونا تو باہو جنہ خوب پریر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ فرمایا اگ گے تو وہ امدارے ہیں ہونہ سیاں آگے کر پریشان نہیں ہونا پر ماں باپ حکم نہیں مول انہ راضی کرنا پیر بھی عوضوں کو شتا کر دا ہے عوضوں سینے نہ لیند جد کانڈ دے مات باپ دیا دو ماں پر پیر مرضی جا کے مت لگ کائی شاہ نہیں لگ اللہ دی زدی کا سمی میرا دعویہ ہے اس نو جڑا نا پیر سینے نا لیند دا ہے تے او سی دے واس دعا کر دا جڑا اممہ تے باپ تے قدم چوم کے آیا اجازت لے کیونکہ پہلا مرشد ماں باپ ہے پہلے انہ نو راضی کر انہ کل اجازت لے مرجی پیر کل بھی جیسے خیرات مل جیسے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولام فرمایا کہ اممہ ساری رات نہیں ست آئیں اگر کی گال پتر نہیں نہیں در آئی انہ کہ اممہ میں انتظار پہ کرنا کدہ انتظار پہ کرنا اگر اپنیا یار آدھا کیلے یار آدھا فرما ایک محمد محمد نواس اوہ غریبا مل کدو امم دے نے امم آدھا کی تائی یار نے نال میرے آس آس آدھا موسیقی یار نی موسیقی دی ڈھکیان ویڑے اگر رودیاں ہونے تیاریاں میرا دل لاندھا ہے میرا مرشد ضرور ہے انتظار پہا کرنا انہیں اگر پترہ ہو امیران دے بچے شہزادے نبی دے کندیاں دی سواری کرنا لے وہ غریبان دے گھارا ہم دے مجھے کہا اممہ میں جدہ وی سیدہ نو بیکیا غریبان نو بیلی بنائے جدہ کوئی نوارت ہوانے اللہ دی قسم ہے سیدون نو سینے نال دے اے امیر لوگوں دے نے پیسے تے مالدار نو بیلی بنان دے فقیر نو کی لگے مالدار نال امیرات نال چدرہت دے نال مزیرات بادشامہ دے نال انہوں کی اطلق ہے ہوتے جڑا لبڑا تیبڑا جڑا کوئی نوارت بنے انہوں سینے نال لے فرمایا تو ہو رہا جم سلمان فارسی دے کوئی نیوارت بنے میرے نبی دے بوئے تے آیا حضور فرمایا خبرانہ انہوں سخیان دے بوئے تے آگئے انہوں وارسان لے دے بوئے تے آگئے انہوں نہ پریشان ہو اکھاں بے چانس ہوں آگئے فرمایا جا انہوں پوچھ جی دی غلامی بے چیتے انہوں بیچ دا ہے جی بیچ دا ہے تو انہوں آکھا مول پاوے منگے کی منگنا چاندہ ہے منگ کی منگنا چاندہ ہے اللہ اکبار بسم اللہ جی آنے والکہ فرمایا جا پوچھ کیا منگے کی منگنا چاندہ ہے جو اس نے اپنے آپ والو بھی بیکھیا تے ادھر رخے مصطفیٰ والو بے کے کہیں لگیا سونے میرے رنگیں لبرے تیبرے تے بڑھے نو جدا کوب نکلایا اے نو بھی کوئی خرید سی اے دا بھی کوئی وارس بن سی میرے نبی پرمایا میں بن سی جا انہوں پوچھ کیا کی منگنا چاندہ ہے مول پاوے تیرا اکھاں دے وے چانس ہوں آگئے خوشی دے لباتے مسکرہ ہٹا گئی در گیا یہودی بیٹھا ہے انہوں کھول کھلو گیا کھل گیا یہودیا چیرہ اٹھا میرے بلویک میں کونہ انہیں یا کیا تُو سلمانے کی میں آیا ہے انہیں یا کیا میں مول پا مانایا تیرے کول نہیں رمنا میں پیلی ہو اور بنا لے آئے کینا پیلی بنے کیا میرے نالو امیرے پرمایا جیڑیاں کھوڑیاں اوہ کیا بات ہے گوڑیاں اوہ کیا بات ہے اوہ کیا بات ہے چڑھنے اچھائیاں اوہے گوڈیاں اوہ جنگیاں اوہی اچھائیاں اوہ جڑیاں سائیاں آپ چڑھنے اچھائیاں نعرہ تکویر نعرہ رسائلہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ جنہوں کوئی نہ سینے نہ لاوے یا محمد مصطفیٰ سینے نہ لہے یا علی سینے دے نہ لہے یا کوئی ولی سینے دے نہ لہے اللہ اکبر میرے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات حبیب ابن مظاہر نے انتظار کی تھے دن چڑھیا کدھی اندر کدھی باہر تے اڑی کی جڑیوں دیئے نا انتظار یہ بھی بڑا ظالم ہوتا ہے یہ بھی بڑا ظالم ہوتا ہے آخر کار کوٹھے دی چھاتے چڑھ گی دے مولا علی دے بوئے بل نظران دی اکھان دی ٹک ٹکی لانکے انتظار کری جاندہ یا دے ماں دے سامنے شرم سار نا یوں انہ جو آنکھیں یسی آج سائیں اللہ کریں یا حسن آجاویں یا حسین آجاویں دو مات بھائیاں دے وچوں کو یہ کہا جاویں کل میں چوکٹ کا پایا موں کی تا یلی دے بوئے والے آن دے سون پر یادی پیراں دیا پیراں دے میں اور سنا آمار اے کہنو اے تے رجی آر میں ہو اور نہ کوئی اے 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 میجی آر اے اے لکھا دے نو بھولنا کاغذ بدیاں والے دردوں دھکنا مہنو میں وچی ایم گناہ نہ ہوں دے پاہو دے تسی بخشنے کے گلوج پٹکا پاکے امان دے سامنے میں ریزت رہ جائے امام حسین علیہ السلام ناکہ آئی اساں آج اساں اللہ کرے دو مجھ کوئی ایک کا آجا لے بھر انتظار پیا کردائی تے انتظار کردیاں کردیاں پیار جو فس لیاں نا کوٹھے دی چھاتاں سر دے بار ڈھٹھیا گردن ٹوٹ گئی منکہ ٹوٹ گیا آخری آواز آتی آخری سامان مانو سادم آرے کیونکہ جدو بندر میں ٹھٹھاوے نا وہ دو ماں ہی چھتے ہوں موں بچو بھی ماں ہی نکل بولے نہیں نہیں پاتا نہیں کی ماں ماں تا ساریاں دی ہے میں ساریاں دی ہے ماں ماں دی کالکی تھی ہر ماں دا دلے میں اولاد دے واسے ماں سید دی ہوئے ماں درویش دی ہوئے ماں فقیر دی ہوئے ماں مرید دی ہوئے ماں ماں ہیوں دی میرے ماں بوے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و مانو سادم آرے ماں بھاج کے آئی بے گیاں کردان موڑ گئی اکھاں پھیر گئی یہاں کہنے لگے ماں میں تیٹر چلیاں جے میرا مرشد آ جائے جے امام حسن آ جائے یا حسین آ جائے میری طرفوں ہاتھ پان کے عرض کریں چنگی مندی اوہ سجین آ کالوہ تے کئی واری ہو جاندی یار یاراندہ اوہ گلانیوں کر دے تے اصل پرید جنار نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے حیدری بایا دو ماں سعیدان دے وچوں یہ کوئی حکمی آ جاوے تھے میری طرفوں ہاتھ پان کے عرض کریں کہ میری عقیدت بھی سچی ہے میں مرید بھی سچا ہے میرا پیار بھی سچا ہے میں سرے مان دا حکم مانکے میں بس میری تے نراز نا ہمنا جد قیامت دا دینو ہے جو میں ایتھے صد مار کے کہن دے سنب بھی بیلی ہو رہا جا ایک واری بیلی کر کے ساتھ بس آہی تے کہا سا ہے نا غلامان مرید ہوئے منن نالا ہوئے اسے آست جنہا اللہ دی قسم ہے کہ قیامت والے دین کوئی تسائی بڑھ سی کوئی تا آگ سی کوئی پیر آگ سی میرا مرید ہے کوئی جڑانا ایدھر ماں شفارج کر سی کدھیں باپ شفارج کر سی کدھیں قرآن شفارج کر سی کدھیں نماز شفارج کر سی کوئی تا وارس بڑھ سی اور انشاءاللہ اسی وارسان لے ہیں بے وارس و غور نے جڑے پریشان نے آج کل بڑے پریشان نے اوہ ہیں نا لا وارس تھے بے وارس اسی تا وارسان لے ہیں اچھی نہ بولے کوئی سون لے سی لا وارس و غور ہے نا اسی وارسان لے ہیں الحمدللہ اور اسی اپنے وارسان تے مانوی کرنے ہی نازوی ہے جیدہ مدینے والا وارس ہوئے انہوں ناز نہیں کرنا چاہیے جیدہ علی المرتضی وارس ہوئے انہوں مان کرنا چاہیے اپنی قسمتیں مان کرے کہ مولا علی دینال میری نصبت ہے میری محبت ہے اللہ اکبر میرے مابو بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوئی لاؤں بس ماں روندی بیٹی آئی جس ہمیں چو جان نکل گئی موتے کپنا پایا کیا کرما ہی متھے دلہ برکے رو رہی یہی بار بوہ کھڑ کے جلدی دینال بوہے جا کے پوچھ دیئے کون فرمایا میں حسین مائی سوچی پہ گئی مائی کیا غریبہ دے ویڑے کسے نہیں آون ہوتے واقعی آگئے نے ان کی جواب دیوا جلدینال بوہے کھولیا ہاتھ بن کے عرض کر دیئے تیرے لائک تے نہیں سونا اے کلی نمائی 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 جے آ جاوے دلک خوشیاں مناوہ یا رسول اللہ جے آ جاوے جے آ جاوے دلک خوشیاں مناوہ یا رسول اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ واسیہ نعرہ سلطانیہ نعرہ پرمایا سزادے اندر آجاؤ پرمایا ماں جی پہلے دسوں میرا بیلی کی تھی کہاں دی اندر تے آ دسنیاں بیلی کی تھی پرمایا یہ تھا ہی کھلو کے دس سے پرمایا نہیں اندر قدم رکھ سیں تے دس سے ذین اچکڑی گالا ایک نت نت علی دے پتر نے غریبان دے بیڑے نہیں آئے تے قسمت نال مرشد آیا ہے چل پتر تے ٹوڑ کے آئے نا سید دا قدم تے پوالان ہوں ایک واری سید دا قدم تے اندر پہ جانا تھوڑے دیر تے چند لمحے آواز تے پتر نو بلا دیتا کہ سید دا اندر پیار لاغ جاوے کاریچ برکت ہو جائے گی پرمایا اندر آجاؤ پرمایا اممہ نے یہ تھا اداس جا بیلی کی تھی پرمایا سونے ایک واری میربانی کر اندر آجا جا ہا تھا جوڑے امام حسین اندر آگئے پرمایا ہون دا سبیلی کی تھی اکھے دور گیا ہے دور گیا ہے ویڑے دے وچکار چچوکڑی ماری پرمایا انتظار کر لے آج آکھیں کو کوئی ہیں جہ جڑانا بھو ہے تا گڑیچو نکلے خواہ مرید ہے پیر ہے نہیں جی کوئی نہیں آجاؤ بیٹھو انتظار کرو پھر سہی جہاں ان مرید بھی ہو جائے پیر بھی ہو جائے پیر بھی ہو جائے انجد نہیں نچا سوندی جب کدھی نت مرید انتظار کردہ ہے جی کدھی مرشد کردہ مرشد کردہ اپنی قسمت نات کردہ کہ تیری نسبت سچی ہے تیرا تلق سچا ہے کہ تیرا پیر تیرا انتظار کرے بیڑے دے وے چونکڑی جا ماری فرمایا انتظار کر لے ہیں کدھی تی آئیں یہاں چوکڑی ماریا خرمائیو در پتر دا پیارے دری ماں میں حسین دی محبت ہاتھ بن کے کہن دیئے لجبالا اٹھ کھلو انہیں کوئی نہیں ہوں نہیں فرمایا کیوں نہیں آنا کہ اتنا دور گیا ہو یائے جتھوں واپس کوئی نہیں ہوں دا گووی سہرہ پاک دا پترائی اٹھ کھڑے ہو گئے فرمایا ماں میں بھی علی دی اولاد احمد نباس آہا اللہ میں سانو پاور دیتی ہے جتنا بھی کوئی دور گیا ہو وے اسی واپس لے ہوں نہیں ہوں جتنا بھی کوئی دور گیا ہو اسی واپس لے ہوں نہیں آ تس کتنا دور گیا ہو یائے آنکھاں لگیا جا لے چلا کتنا دور گیا ہو یائے اندر لے کے گئی وے کھیاں چیرے تے کپڑا پایا ہو یائے اٹھ سال دی ہوں ماری ماں میں حسین دی معصومیت دا انداد شان مابوبی انداد مابوبی سرانے کھڑے ہو کے پرمان لگیں کیوں جہاں یاریں میں انتدار کری جانا تے سکتا ہوں اینج یاریں دی اینج پیار ہوں دا انج محبت ہوں دی اینج دوستیوں دی اینج مریت پیر دا تلک ہوں دا میں ویڑے وے چنتدار کریا تو اٹھ دائی نہیں اٹھ چلی اٹھ چلی اٹھ چلی ایک باری بھی آنکھیں دوسری باری بھی تیسری باری چاندر نو ہاتھ پایا پرمایا کیڑی نیندر بھی جو سکتا ہے تنوں حسین پیا صد دائے اٹھ دا کیوں نہیں اللہ نے پرمایا اوہ عزرائیلہ جلدی واپس جا حسین کو لو اپنا یار نہیں پرداش ہوں دا میرے کو لو اپنا یار نہیں پرداش ہوں دا جلدی جا چاندر باد وے چھٹے حبیب دیاں اکھاں پہلے کھلیاں ہوں مانے یا چادر چھکیے حبیب بن مظاہر نے اکھاں کھول دیتیاں پہلی نظر جدو مرشد چیرے دے پئی اکھاں وے چانسوں آگئے لپاتے مسکراہٹ آگئی مینٹ میرے ترائے کے چار رہ گہنے تو آڑی سبحان اللہ اور با میں ڈھلی کرو تو با میں اچھی کھاں نہیں ہونتا تو آڑا باس چلے تک کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کب ہوگے جس کام نیڑے آجائے جدو اسی کہنے ہوں دو نہیں کہنے کہلو جی میں مرضی کہلو سبحان اللہ حرمائیہ زی میں کون چندہ اوہ زی میں کون چندہ اے سائیہ دے باجو اوہ زی میں کون چندہ اے سائیہ دے باجو اے گالی کون لے دے اے سائیہ دے باجو اے گالی کون چندہ اے گالی کون چندہ اے گالی کون چندہ اے گالی کون چندہ اے شام اٹھا کے کھڑے کر کے سینے نہ لاکے فرمایا آجا ہونتے چلیے کھیڑن اسی اپنی اپنا بادہ توڑن باہ دیتا ہے تو مادہ حکم بنے ہیں اسی اپنی یاری نباہی ہے کہ تو وہ اندھا رہے ہیں ہون میں آگے ہیں آجا چلیے جب بوے جو نکلن لگے نا انہوں کہن جنہیں غیرت مادہ پتر غیرت مادہ پتر یا بوے جو نکلن لگے یا کھن لگے اللہ جبالہ تو سخی مادہ پتر ہیں تو سخی باپ دی اولاد ہیں میری ماں نے منع کیتا ہی کہ سعیدہ نار نہیں کھیڑ رہنا تھے ہون پھر تسی لے چلیے ماں کلو اجازت لیلہ اچھی نہ بولے کہ کسے ماں راضی نہ ہو جائے ماں دے کلو اجازت لیلہ امام حسین لے مسلم فرما ملکے جا لیلہ اجازت ماں دے ختمہ دے ہاتھ رکے کہن لگے ماں حسین لے چلیے یہ اجازت دے میں تے ماں دی آنکھا میں چانسوں آگے کہیں لگی پترہ میرا حبیب تے ٹورگی آئی ہون والا جڑا بیب ہے اوہ دائیے جڑا لے کے چلیے جتھیں چاوے اوہ علیدہ پترے زہرہ پانک دے کون دی رون کے جتھیں چاوے لے جاوے جگ والے بل دی یہی تہین تیل پین دے اوہ چھےڑوں سٹھ بھی دے منے پرسائین سٹے دے اوہ سائیہ دے باجو سینے کون لے دے ذمہ کون چھے دے یہاں تروازے دے میں چوبار نکلے امام حسین نے فرمایا اصا جی یارینی بھائی ہے یہ کدی سانو لوڑ پہی اصا سنیا گھلی ہے مڑئی میں آوے جی میں آج حسین تیرے گھار آیا یہ کدی سانو لوڑ پہوے مرید دی مڑئی میں آوے جی میں پیرت مرید دے گھارا ہے انہیں آکھا اللہ جی پہلا سادھ مار کے تب ایک ہے نا امام حسین نے کدو سادھ ماریا جدو کربلا پورے عرب دے بچوں ہے کہ حبیب ابن مظاہر سی جنو علید پتر امام حسین نے پیغام بھیجائی فرمایا جاؤ حبیب نو آکھا جی آج تیرا مرشد نے یاد کردہ اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر پہنچیا ہو بھی یہ میں ہی پہنچیا جی میں حق بندہ مرید نو پیر دے بوئے تے پہنچڑ دا اور اتھے جا کے جاں میں شہادت پایا حبیب ابن مظاہر نے تو مسلمانوں اللہ دی زدی قسم ہے اے او آستانے نے او دروازے نے جنہوں منیے تو خدا دی قسم ہے کچھ نہ کچھ ملے جاندہ ہے سیدہ مقام بہت اچھا ہے عالی ہے عظمت والا ہے اور اے ذین بیچ بات رکھو کہ سید جس طرح بھی ہوئے منن عالی غیر ہے تمہارا منن عالی اے سمجھ کے مننے کے واقعی آل رسول دی ہے اس سیدادہ اقیدت اور محبت اس ذین بیچ رہ کے آستانے دیانا چاہید ہے جتے بھی آستانے کی صدہ بھی پتہ لگے اتھے جانا چاہید ہے سلام بھی کرنا چاہید ہے دعاوی منگنی چاہیدی ہے بشرتے کے مات باپ دی خدمت کر کے مات باپ دے کلو اجازت لے کے آخری شیر جڑا قبلہ پیر صاحب اکثر جڑانا آخر دے ہوتے لازمی حکم کر دینے لیکن پہلے میرے ذین اچھ ہے کہ میں انہ دے حکم فرمان دو پہلے اس شیر پیش کر کے پھر سلام پڑھنے ہیں محبت نال کہہ چھڑو اکواری سبحان اللہ ساڈے بالسونیا نگامک دونیا ساڈے بالسونیا نگامک دونیا دسو منزوری دوامک دونیا ساڈے بالسونیا ایک ایک سرے وچی رکھیاں شباوانے وہ سے تیرے قدی منو دیتے جننہ راوانے ساڈے بالسونیا نگامک دونیا دسو منزوری دوامک دونیا ساڈے بالسونیا ساڈے بالسونیا ہم یاہ سے پڑے وہ مدینہ سونے ہم یاہ سے پڑے وہ مدینہ سونے مصطفیٰ کی سماعت پہلا سونے مصطفیٰ کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں دائیت پہلا سیدہ سیدہ زہرہ زہرہ تیبہ 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 جان احمد کی راحت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان احمد تیبہ یا الہی یا الہی یا الہی تیبہ تیبہ اے 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 رسول یہ سلام اے 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 قبول اے 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 شکورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارد هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان ها سات مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله اصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفورا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحیم قل ومقاما الله احد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفورا احد بسم الله الرحیم الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حشد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوصواس الخنناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين آمین آمنا برب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم يل افلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صلاة ومما رزقنا انفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على اودا من ربهم اولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولاكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أجوى الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قصص الأنبياء سلام عليك يا سيدي يا قاتم الأنبياء سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد برحمتك يا ارحم الراحمين اللہ اکبر وللہ حمد اللہ اکبر وللہ حمد حضورت والدین ماجدین بیٹے بیٹیاں تواج متحرات امم المومنین پہنگن پاک اکلک چوبی ہزار پیغمبر انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات طبعہ تابعین امام این حمام نصیت و شہدہ امام علی مقام جان ساران اہل بیت عالم اسلام دے تمام شہدہ دی بارگج بیش کرنے اللہ قبول فرما سلسلہ قادریہ ناشبندیہ چشتیہ سوروردیہ ویسیہ صابریہ خضریہ جتنے بزرگان دین اولیاء اعظام دنیا تو رہلت کر گئے سب دی بارگج بیش کرنے اللہ قبول فرما الہوالالمین بالخصوص اس آستانہ پاک دے جتنے بزرگ دنیا تو رہلت کر گئے سیزادے چھوٹے بڑے سب دی اروانوں پیش کرنے اللہ قبول فرما اے اللہ جتنے حضورد غلام ہتھ اٹھا کے دعا مانگرین جس کسے دا کوئی بھی دنیا تو پردہ کر گئے سب دی اروانوں پیش کرنے قبول فرما الہوالالمین اس محفل پاک دا صدقہ سالے سب دی حاضری اپنی بارگجہ علیہ ویج قبول فرما وہ غلطی کتائی ہووے شان کریمی دا واسطہ ما فرما اے اللہ اس آستانے نو ہمیشہ ہمیشہ واسطہ عباد و شاد فرما اے اللہ پیارے محبوب دا صدقہ اس گلشن نو ہمیشہ واسطہ ہرہ برہ رکھیں دین اسلام دا پرچار کرن دی اللہ توفیق عطا فرما الہوالالمین جتنے عقیدت مند مریدین دونوں نزدیک دو چل کہنے قدم قدم دے اتے درجے بلاند فرماویں سب دے گھرانوں عباد و شاد فرماویں سب دے مال جان دی خیر فرماویں عزت و عبرو دی خیر فرماویں اے میرا مالک پیارے محبوب دے صدقہ نال جو وبا پھیلی ہوئیے کرونا وبا مسلمانا نو محفوظ فرماو عالم اسلام دی حفاظت فرماو کشمیر دے فلسطین دے چیچنیا برماو ہندستان دے مسلمانا نو ازادی اتا فرماو اے اللہ جتے جتے بھی مسلمانا دے ظلم و ستم ہو رہنے سب دی غیبی مدد فرماو ربنات قبل منا اینک انت السمیع الالیم و تب علینا اینک انت التواب الرحیم پھر قبلہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب انہوں نے صحت کاملہ اتا فرماو قبلہ اس گھر دے جتنے بزرگ علیل نے سب نو شفائے کاملہ اتا فرماو اور حضرت اللہ مولانا رادر محترم عبت محمد رمضان صاحب انہوں نے صحت ویچ برکت اتا فرماو انہوں نے صحت کاملہ اتا فرماو اے اللہ پیر راشد حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم اللہ علیہ انہوں نے صحت ویچ برکتا اتا فرماو ربنا اتا قبل منا انہاک انتا سمیر علیمت و علینا انہاک انتا تواب الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ آلَىٰ حَبِبِهِ مُحَمَّدِ مَعَلَىٰ آلِهِ پروگرام سکولز پروگرام پر ساؤنڈ مووی اور سٹیل پھوٹوگرافی کے لیے تشریف راند پروپرائیٹر محمد آشک محمد آریف محمد آرسک کیمرا مین محمد نواز آریف سٹوڈو موویز موبائل ساؤنڈ اینڈیجیل میکسنگ لیب دوسو تین روڑ اٹا کی دلوالا